آج اس ویڈیو میں جس دوائی کو ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے لیکزرا ایکسل 2.5 ایم جی لیکزرا ایکسل جو ہے یہ اس کا برینڈ نیم ہے اس کے اندر جو ایکٹیو انگریڈینٹ ہے جو اس کا فرمیولا ہے جو جنرک ہے اس کا نام ہے لیچرزول یہ جو دوائی ہے اس کا کیا استعمال ہے کس لیے استعمال ہوتی ہے کیا فوائد ہیں اس کے بارے میں جو ہے وہ آج ہم جانیں گے نینسی حمل کے جو ایشوز ہیں جو مسائل ہیں ان میں سے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہے انفرٹیلیٹی بانچپن تو بیسیکلی یہ انفرٹیلیٹی کو ٹریٹ کرانے کے لیے جو ہے اس ٹیبلٹ کو بنایا گیا ہے یہ کام کیسے کرتی ہے کہ خواتین میں ایک ہارمون پایا جاتا ہے جس کو ایسٹروجن کہتے ہیں تو بیسیکلی اس کو کھا کر وہ جو ہارمون ہوتا ہے اس کو ایکٹیو کیا جاتا ہے اس ہارمون کا کام یہ ہے کہ یہ اووریز میں جا کر انڈے بنائیں تو جب یہ ٹیبلٹ لیتے ہیں تو اس سے یہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور یہ ایکٹیو لی انڈے بنانے کا کام شروع کرتا ہے اب کچھ خواتین میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان میں انڈے تو بن رہے ہوتے ہیں لیکن انڈوں کی اچھی گروت نہیں ہوتی اس کی کوالٹی اچھی نہیں ہوتی وہ سائز میں چھوٹے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ انفرٹیلیٹی کا بانچپن کا شکار ہوتی ہیں تو بیسیکلی اس کا کام یہ بھی ہے کہ ان انڈوں کی اچھی گروت کرائے ان انڈوں کا سائز امپروف کرائے اوورال ان انڈوں کی کوالٹی کو اچھا کرے کہ جس سے پرگننسی کے حمل کے چانسز بڑھیں اور بانچپن کے جو چانسز ہیں وہ کم ہوں اس کو کھانے کا ایک خاص طریقہ ہے کہ یہ مہواری کے دنوں میں کھائی جاتی ہے مہواری کے دوسرے دن اس کا استعمال شروع کیا جاتا ہے پانچ دن کانٹینیوزلی اس دوائی کو کھایا جاتا ہے چھٹے دن کے اوپر اس دوائی کا استعمال جو ہے وہ بند کیا جاتا ہے ہر دن آپ نے 2.5 ایم جی کی ایک ٹیبلٹ کھانی ہے اپنی مرضی سے اس کا دوز زیادہ کم نہیں کرنا پہلے دن جس وقت کے اوپر کھائیں گی پانچ دن کانٹینیوزلی آپ نے اسی وقت کے اوپر کھانی ہے اپنی مرضی سے اس کا وقت تبدیل بھی نہیں کرنا اس کے علاوہ اس کے بیچ میں ناغہ نہیں کرنا بھول گئی ہیں بیچ میں تو آپ کو فائدہ کوئی نہیں ہوگا ناغہ نہیں کرنا اس کو استعمال کرتے وقت خیال ضرور رکھنا ہے وقت کا اور ناغہ نہ ہو اور اپنی مرضی سے اس کی ایم جی کم زیادہ نہ ہو سائیڈ ایفیکٹ کے بات کی جائے تو اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے ہاں یہ شکایت ضرور ہو سکتی ہے کہ مہواری کے دنوں میں خون کا زیادہ آنا یہ اس کی ایک شکایت ہے اس کے علاوہ اس دوائی کو صرف ویڈیو کے اوپر دیکھ لینا ریویو پڑھ لینا یہ سب کر کے استعمال مت کیجئے گا اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں اور پھر ہی اس دوائی کا استعمال کریں اس کے ساتھ ساتھ لائف سٹائل چینجز ریکمینڈڈ ہیں جیسے کہ ایکسرسائز کرنا زیادہ پانی پینا سٹریس نہ لینا ہیلڈی ڈائیٹ لینا اور اگر آپ سگرٹ نوشی کرتی ہیں یا شراب پیتی ہیں تو اس سے پرہیس کرنا ہماری ویڈیوز صرف انفرمیشن کے لیے ہیں